بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لادلی دعا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ پڑھا رجب میں جو پڑے گا وہ اللہ کا لادلہ ہوگا انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ پڑھتے تھے اور یہ دعا آپ کو سب سے زیادہ پیاری لگتی تھی کیونکہ یہ وہ دعا ہے جب کوئی بندہ یہ دعا پڑتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اس لئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ پڑتے تھے تو رجب جو کہ اللہ پاک کا مہینہ ہے اس مہینہ میں آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ چھوٹی سی دعا ہے اس کو آپ نے پڑنا ہے آپ نے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھنے یہ وہ دعایں جو آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرنے کے لئے ہیں جو اس دعا کو پڑھتے دنیا میں بھی اس کی زندگی آرام سے گزرتی ہے سکون سے گزرتی ہے پرشانیوں سے محفوظ رہتی ہے اور آخرت میں بھی وہ اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں رہتے ہیں یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لارڈی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ دعا اکثر جاری رہتی تھی حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاحیرت حسنتوں واکینا عذابنا اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ سے بچا تو آپ ہی اس دعا کو مائی رجب کے اس پیارے بابرکت مہینہ میں اللہ کے مہینہ میں لازمی پڑھیں اللہ کو راضی کریں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا ہے اس کو اپنی زندگی کا حیثہ بنا لیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے آپ ہی اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ پاک بلند مقام عطا فرمائیں گے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا عزت دولت شہرت دنیا کی ہر چیز اللہ پاک عطا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سپرائب کریں جزاک اللہ